موسیقی 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 سی ایم یوگی کاج گورک پور کا دورہ ہے جہاں ساموہیک ویوہ میں شامل ہوں گے بندیل کھنڈ ایکسپس وارگ کی سمیقشہ بیٹھک کریں گے سی ایم یوگی ادنات یہ بیٹھا کلک نو موقع மتری آواز پر ہوگی اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہماری زیادہ سمواداتا نیوز روم سے جڑ چکے ہیں تو گورو کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے کس طریقی کی سمیکشہ بیٹک ہونے جا رہی ہے اور جس کے چلتے یوگی آدنات کی کیا کیا کارکرم رہی گے آج مکمانتری یوگی آدنات کی آج دو پیمک کارکم رہیں گے جس میں مکمانتری کسی نگر جائیں گے وہاں پر بودھا پارک پڑھرنا میں ہے مکمانتری جو ڈیواریا گورکپور اور کسی نگر کے آس پاس کے جو جلے ہیں وہاں کے لہب لہب پچیس سو تین جو جوڑے ہیں ان کا سامو بیباہ ہوگا وہاں پر مکمانتری ان بیباہ جوڑوں کو آسیوات دیتے نظر آئیں گے اس کے ساتھ یہ مانتے سکتا ہے کہ وہاں پر جنسوا بھی ہو چکتی ہے جیسے مکمانتری جنتہ سے سنبھار کرتے بھی نظر آ سکتے اس کا مکمانتری لخنوں آئیں گے وہاں مکمانتری کا لخنوں میں جو آپ کا باجر علی ساہ پرانی و دھیان ہے جو لخنوں جو کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا ستابدی برد سمارو ہے یعنی سو سال اس کو ہو چکے ہیں اس موقع پر مکمانتری وہاں پر ایک ستابدی ستھم ہے اس کا نابران بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر اس موقع کے اپلچ میں ایک دارک ٹکٹ اور ستابدی سماری کا اس کا بیموچن بھی مکمانتری دورہ کیا جائے گا جب بھی دیکھا گیا ہے بیکتی ویچیس ہوتا ہے یا کوئی سنسطان ویچیس ہوتا ہے جس کے سو سال پورے تھے سوانی جنتی اس کی پوری ہوتی ہے ستابدی سمارو میں دارک ٹکٹ اور سماری کا بیموچن کی جو پیتھا ہے وہ پہلے چلی آ رہی ہے تو اس کا بیموچن بھی اور اس کا ڈاک ٹکٹ کا جاری بھی مکمانتری یوگی ارزنا دورہ کیا جائے گا اس کے بعد مانے سکتا ہے کہ سہارن پرمج جس طرح سے آپ بتا دوں کہ سہارن پرمج سوڈہلے کا گھاٹن ہونا ہے اور تمام چیزیں ہونا ہے اس کو لیتے ہوئے مکمانتری بہاں جو بہاں کے جو عدکاری ہیں ان کے ساتھ بیڈیو کانفرنس کے ماندرم سے سمیچہ بیٹھک بھی کریں گے اس کے علاوہ جس طرح سے کورونا کا نئی بیریانٹ ہے اومکرون اس کی دستک دے دی ہے اس کو دیکھتے ہی مکمانتری کورونا کو لے کر بھی بڑی بیٹھک کر سکتے ہیں آپ صرف کو نرزت جیسے نظر آ سکتے ہیں اس بیٹھک میں اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کس طریقے کی کاروائی ہو سکتے ہیں کیا رنیتی بنائی جا سکتی ہے دیکھیں میں آپ کو بتایا کہ مکمانتری ویڈیو کانفرنس کریں گے اور جو ادھکاری ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو سمیچھا بیٹھک ہے جو نئی بیریانٹ ہے آپ کا اومکرون اس پر بھی لے کر کی جاتی ہے اس کے علاوہ جو تمام سرکاری یوزنائیں چل رہی ہیں ان کی گھٹ ویڈیو کیونکہ سمیچھا بھی مکمانتری ادھکاریوں کے مادہم سے لیں گے کیونکہ ابھی چنانوی سمیہ ہے اور اس سمیہ یوزنائوں کا کریانمن بہتر روپ سے کرنا ہو جروری ہے کیونکہ بہتر کریانمن ہوتا ہے تب ہی جنتہ کو نئی نیسوگا دے سکے ہیں چنانوی برس آنے والا ہے اور چنانوی برس میں اگر اس طرح کی کاروائی نہیں کی جائیں گی بیٹھک نہیں کی جائیں گی تو جنتہ کو ساپ سندیس نہیں جا سکے گا کورونا ویرین کو لے کر ابھی یوگی آتنات نے کچھ دشا نردیش بھی دیے گئے ہیں کون سی دشا نردیش دیے گئے ہیں جس کے چلتے آج سب ہی ادھکاریوں کو یہ نردیش دیے جائیں گے دیکھیں میں آپ کو تعالیوں مکمتری جب سے کورونا کی دوسری جہر آئی تھے مکمتری لگاتار کام کر رہے تھے اور ٹیپل ٹی کے دش سے انہوں نے کام کرتا یعنی آپ کو ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ اور ٹیسٹنگ 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 اینڈ ٹیٹمنٹ اس نیتی پہ وہ چلے تھے اور لگاتر انہوں نے ٹیم نائن کے مادیہم سے تمام رن نیتی اثیت بنائیتی جس کو لے کے آپ کو دیکھا بتا دوں کہ اگر آپ اپتہ پیڈس کی بات کریں تو لہوہ لہوہ پجتہ جلو میں کورونا کا کوئی بسیس مریض نہیں پایا گیا ہے یہ بہت بڑی اپلپدی ہے پر جس طرح سے ابھی نیو بیرینڈ اومکرون آ رہا ہے اس کو دیکھے مکمتری رن نیتی بنائیں گے کیونکہ اگر ہم نے اس کو اسی جگہ پر روک لیا ہے تو ہمارے لئے بہتر ہوگا کیونکہ ابھی آپ کو بتا دوں کہ لخنوں کے جلالی کاری ابھی سیکھ پرکاس نے بھی ابھی حال میں ہی آج صبح ہی ایئرپورٹ میں بیٹھک کی تھی آپ پر بیٹھک کی تھی وہاں پر انہوں نے کہا تاہی چار کاؤنٹر بنایا جائیں گے اور جو بھی انٹرنیشنل ڈومنسٹک فلائٹ سے جو آیا جاتی رہی آئیں گے ان سب کا آٹی پی سیٹسٹ انیوار کر دیا گیا ہے آٹی پی سیٹسٹ ہونے کے بعد ہی وہ اپنے پریجنوں کے ساتھ اپنے گنتہ ستھل پہ جا سکیں گے تو یہ آدیس ہوا ہے اور با کوتہ دوں کہ 28 جنیا نامبر یعنی کل ایئرپورٹ آٹھٹی آف اینڈیا جو نے بھی گائیڈلانس جاری کیے ہیں کہ جو بھی بہتی بہار سے آرہا بیٹھے سے آرہا ہے سب ہی ایئرپورٹ پہ پرپر چیکنگ بھی ہوگی آٹی پی سے ٹیسٹ ہوگا اس کے بار اگر کوئی بھی لچھل پائے جاتے ہیں ان کو کوارٹین کر دی جائے ان کو آم جنتہ میں ملنے نہ دی جائے ایسے آدھے سے ایئرپورٹ ہوتری اور پنڈیا نے بھی جاری کیے ہیں تو مانا جا سکتا ہے کہ اتاپریس کے مخبنٹی یوگی ایرنار بھی تمام ان گائیڈلرز کو فولو کرتے نظر آئیں گے اور الگ سے رن نیتی چونکہ دوسری پہلی اور دوسری لہر میں تو مانا جا سکتا ہے کہ تیسری لہر میں بھی اس طرح کی رن نیتی بنا کر وہ آم جنتہوں کو بچا کرتے نظر آئیں گے سریکہ سے کہا جا رہا ہے کہ دیش ویدیش سے آنے والے لوگوں کے آٹی پی سیاہ ٹیسٹ کرائے جائیں گے لکٹو ایئرپورٹ میں تو کیا ان لوگوں کا بھی ٹیسٹ کرائے جائے گا جو لوگ وہاں پر ایک وزٹرز کے طور پر جاتے ہیں جو اپنے پاریجنوں کو چھوڑنے کے لئے جاتے ہیں کیا ان کے لئے بھی کوئی کاروہی کی جائے گی ابھی ایسا کوئی آدیس نے اپکی پر آدیس یہ ہے جو باہر سے ڈومیسٹو انٹرزے فلائٹ جو سیری لکھنوں سے آتی ہیں لکھنوں میں آتی ہیں ان کے لئے کہا گیا ہے کہ وہ سارے جو بھی آئیں گے وہاں سے باہر دیسوں سے یا باہر راجوں سے ان سب کے آٹی پی سیاہ ٹیسٹ ہوگی آٹی پی سیاہ ٹیسٹ کا جو جاچ رپورٹ ہے بلا ہوا بیس سے پچیس منٹ میں آ جاتی ہے اس رپورٹ کے آنے کے بعد ہی اس کے نیگٹیب آنے کے بعد ہی ان جو لوگ آئیں گے ان کو ان کے پریجنوں کو اسے ملائے جائے گا اب اپنے گنت پر جا سکیں گے اگر ان کی رپورٹ پوزیٹیب آتی ہے تو کہا گیا ہے کہ چورہ جن کے لئے ان کو کوارٹین کے جائے گا اور تمام ان کی جاچک کی جائیں گی ایرپورٹ ایٹرٹی کے دورہ یہ بیوستہ کی گئی ہے جو اگر یہ بیوستہ ان راجیوں میں بھی راغو ہو رہی ہے اگر آدمی یہاں سے بھی جاتا ہے تو ان راجیوں میں بھی اس طرح کی رپورٹ مانگی جا سکتی ہیں جی بہت بہت شکریہ گورا ہمارے ساتھ اس خبر پر جھوڑنے کے لئے تو کشین اگر دورے پر جائیں گے آج سی ہم یوگی آتنات جہاں پیٹکوں کے دورہ کچھ ادھکاریوں کو دیش ندیش بھی دیے جائیں گے دیلے کے بعد آپ لکھنوں میں بھی پردوشن بننے سے لوگوں کی مشکلیں بڑھنے لگی ہیں اور لوگوں کو ساس لینا مشکل ہو گیا ہے تھنڈ بننے کے بعد ہوا خطرناک اس طرح پر پہنچ چکی ہے اور پردوشن سے راجاجی پورم ایشبا کی آوادی زیادہ پر بھاویت ہوئی ہے جبکہ تالکوٹورا کا ایکیو آئی چار سو کی اوپر درج کیا گیا ہے لکھنوں کا ایکیو آئی لیول آج بڑھا ہے جہاں آج ایکیو لیول چار سو سے اوپر درج کیا گیا ہے جہاں تالکوٹورا کی ہوا سب سے خطرناک بتائی گئی ہے دیلے کے بعد اب لکھنوں میں بھی پردوشن بننے سے لوگوں کی مشکلیں بڑھنے لگی ہیں اور لوگوں کا ساس لینا کافی مشکل ہو گیا ہے تھنڈ بننے کے بعد ہوا خطرناک اس طرح پر پہنچ چکی ہے اور پردوشن سے راجاجی پورم ایشباک کی آبادی کافی زیادہ پرباویت ہوئی ہے جبکہ تالکوٹورا کا ایکیو آئی لیول چار سو کی اوپر درج کیا گیا ہے لگاتار وائیو پردوشن کے معاملے سامنے آ رہے ہیں جہاں ابھی تک صرف دلی کی بات کی جاتی تھی کہ دلی کا وائیو پردوشن سب سے خراب ہے اب وہیں لکھنوں بھی اس ریس میں شامل ہو چکا ہے لکھنوں میں بھی آج وائیو پردوشن کافی خراب بتایا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کی اس سے پردوشن سے لوگوں کی کافی مشکلیں بڑھنے لگی ہیں لوگوں کا ساس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے تھن پڑھنے کے بعد ہوا خطرناک اس طرح پر پہنچ چکی ہے جہاں پردوشن سے راجاجی پورم ایشباک کی آبادی پرباویت ہوئی ہے جبکہ تالکٹورا کا ایکیو آئی لیول چار سو کے اوپر درج کیا گیا ہے آپ تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک ماحول میں ایک الگ سا دھند دکھائی دے رہا ہے اس دھند کو آپ کوہرا نہیں کیا سکتے ہیں یہ ایکیو آئی لیول کا خراب ہونے کے کارن یہ ہے محول ہوا ہے پردوشن سے راجاجی پورم ایشباک کی آبادی پرباویت ہوئی ہے جبکہ تالکٹورا کا ایکیو آئی چار سو سے اوپر درج ہوا ہے وہیں کچھ جگہوں کا ایکیو آئی لیول تین سو اٹھائیس درج کیا گیا ہے اور کچھ کا دو سو کے اوپر بتایا جا رہا ہے لکھنوں میں پردوشن سے بڑی ہے لوگوں کی مشکلیں لگاتار ایکیو آئی لیول بگڑنے کا تمام کارن بتایا جا رہا ہے دلی کے بعد اب لکھنوں میں بھی پردوشن بننے سے لوگوں کی مشکلیں کافی بڑھنے لگی ہیں اور لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے وہیں جب مورننگ ووکر سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ پردوشن خراب ہونے کی وجہ سے مورننگ ووک کرنا بھی ہمارا خراب ہو چکا ہے جہاں سوست وائیو کے لیے ایک ہلدی وائیو کے لیے مورننگ ووک کیا جاتا تھا آج اسی کی وجہ سے آج پردوشن خراب ہونے کی وجہ سے ہم مورننگ ووک تک نہیں کر پا رہے ہیں آپ جس طریقے سے آپ جس کو وائیو میں جو دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوہرا ہے لیکن یہ کوہرا نہیں ہے یہ خراب وائیو پردوشن کا ایک محول بتایا جا رہا ہے جہاں لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے ٹھن بڑھنے کے بعد ہوا کا خطرناگ اسطر پر پہنچ چکی ہے جہاں پردوشن سے راجہ جی پورم ایشباک کی آبادی کا بھی پروہاویت ہوئی ہے جبکہ تال کٹورا کا ایکیو ای لیول چار سو کے اوپر درج کیا گیا ہے پردوشن خراب ہونے کی وجہ سے لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو رہا ہے جس کے چلتے لوگوں کی دنچریا میں بھی فرق پڑھ رہا ہے لوگوں کو ڈر ہے کہ اس خراب وائیو پردوشن سے کہیں ان کو اور کہیں بیماریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے جس طریقے سے ابھی کورونا ویریانٹ کے ایک نئے اومیکرون کی بات کہی جا رہی ہے جس کے چلتے آج لوگوں میں ایک ویسے ہی ڈر بنا ہوا ہے اور اوپر سے یہ پردوشن خراب ہونے کی وجہ سے بھی لوگوں میں خاص سا ایک پریشانی دکھائی دی رہی ہے جو پریشانی کا سبب بنتا جا رہا ہے پردوشن ٹھنڈ بڑھنے کے بعد ہوا خطرناک اس طر پر پہنچ چکی ہے پریشان سے راجہ جی پورا میش پاک کی آبادی پرہاویت ہوئی ہے جبکہ تالکٹورا کا ایکیو آئی چار سو کی اوپر درچ کیا گیا ہے تالکٹورا کا جو ایکیو آئی لیول تین سو اٹھائیس درچ کیا گیا تو وہیں تالکٹورا کا ایکیو آئی لیول چار سو درچ کیا گیا تو وہیں ایش باک اور راجہ جی پوراں کا ایکیو آئی لیول تین سو اٹھائیس کے آس پاس درچ کیا گیا ہے اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمواداتا گورف ہمارے ساتھ لائب جھو چکے ہیں تو گورب کیا کچھ جانکاری مل پاری ہے کس طریقے کا وائیو پردیشن اور کس طریقے کا ایک کیو آئی لیول دیکھا جا رہا ہے جو کہ پسٹمی بچوں کے کان اتر بھارت میں چلی آتی ہے اور ایک جو پیڈیشن کا اندیسہ ہے وہ ہمیشہ سے رہتا ہے اور اس کان یہاں پر جو دیکھا گیا ہے پیڈیشن کا اصطر بڑھتا ہے ایک معنی یہ بھی اس کے علاوہ جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے بھی حال میں دیبالی تھی دیبالی پہ بھی پیڈیشن کا اصطر بڑھے خطہ گیاں اس طرح پر رہا تھا اگر ہم دیش کی راجہ نہیں دیلی کی بار کا دیلی میں بھی دیبالی کی سمیہ جو آپ کا ایک یو آئی تھا وہ لہوار پانسو سے اوپر تھا جو کہ بہت خطرنا ہے کیونکہ دو سو سے نیچے جگر ایک یو آئی ہوتا ہے تو ہی ہم ساس لینے والی سٹیپی کی حوا کا محسوس کر سکتے ہیں پر اگر ایک یو آئی آپ کو دو سو سے اوپر ہوتا ہے تو امالی جی ایک بیو بھی حوا ہے ساس لے رہا ہے وہ جہریری ہے اور آپ کے فیپڑوں کے لیے اور تمام چیزوں کے لیے آنکھوں کے لیے وہ کشتدائی ہوتی ہے اور نقصہ گارک ہوتی ہے پر جس طرح سے دیکھا گیا ہے کل جو ٹالکٹورہ اور راہی پرم اور ایس باغ میں ایک وئی چارسز اوپر گیا ہے بلکل چنتہ کا بیسہ ہے پر ٹالکٹورہ اور ایس باغ وہ چھتر ہے جہاں پر اور دورک چیزیں چلتی ہیں تمام جو آپ کے پلائی کے کار کھانے وہاں چلا جاتے ہیں تمام انڈسٹری بھی وہاں پر ہیں حالانکہ ان کو کہا گیا تھا کہ لگاتار کی وہ اپنے انڈسٹرل ایریا میں جائے ہیں یا جو آپ کا بیٹا ہے UPSIDC کا انڈسٹرل ایریا ہے وہاں پر ان کو بھیجا جانے چاہیے ستانڈر کرنے کی کبھائیت چل لائی ہے پر ابھی بھی کچھ پیٹریہیں ایسی ہیں جو پلائی کی وہاں چل لائی ہیں جس کے آنڈ بہاں کا جو ایکیوائی لیبل ہے ہمیشہ سے جارہا رہتا ہے کیونکہ اگر ہم بیتے سالوں کی بات کریں تو بیتے سالوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ایکیوائی کے لیبل ہے ہمیشہ سے جارہا رہا ہے ایسواگ اور آدھے پورا ہمیشہ سے جارہا دیکھا جاتا ہے اور اس کی مکھ بجے یہی مانی جاتی ہے جو ہاں کی فیٹریہ ہے خاص طور سے جو پلائی فیٹریہ یہاں پر لگاتار بوائلر جلتے ہیں اور بہاں پر جو لکڑی جلتی ہے اس کے کارنے یہ اس طرح کا پیلوسر کا اسطر بڑھتا ہے پر اگر آپ ان جگہوں کی بات کریں تو لالباگ میں بھی کل ایکیوائی 38 درز کیا گیا اس کے علاوہ آلیگنج میں بھی لہوا لہوا 343 ایکیوائی درز کیا گیا تو جہار طور پر مانے سکتا ہے جس طرح سے ایکیوائی بڑھ رہا ہے تو چنتہ کا بھی سائے حالانکہ جو لکھنو پرساسن ہیں وہ لگاتار اس طرح سے انٹی فوگنگ کرتا ہے فوگنگ مسین چلاتا ہے اور جو آپ کے واتر سپرو ہوتا ہے وہ مسین بھی چل رہی ہے اور لگاتار جو جبین سے نیچے جا کے جو ہوا چلتی ہے یا جھول اڑتی ہے اس سے بھی پردوسر کا اسطر بڑھتا ہے پہ پریاز اب تب پھرال ناکاپ ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ جب تک ہم جو اس کے مکھ کار ہے جو اس کا روٹ کو آج ہے جو اس کے جڑ ہے اس پر کوئی کام نہیں کرتا کہ پردوسر کے اس طرح ہمیسے لگاتار بڑھتے رہیں گے اور نسید روپ سے یہ آم جنتہ کے لیے پھہپڑوں کے لیے ہو چاہے ساس کی بیماری کے ہو چاہے آپ کی آنکھوں کے لیے ہو نسکن کارک ہو اور سرکار کو اس سے لیے کچھ رنیتی بنانے ہی پڑے گی کچھ کرانتی کاری کرب اٹھانے پڑے گی جس طریقے سے وائیو پردوسر لگاتار خراب ہوتا جا رہا ہے اور لکنوں کی ہوا خراب ہوتی جا رہی ہے تو کیا نگر نگم دوارہ کیا ان فیکٹریوں کے پر کوئی کاروائی کی جا رہی ہے کچھ دشانے دیش ان لوگ کو دیئے گئے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتایا سوٹا کی جس طرح سے میں نے آپ کو ابھی ساپ کیا تھا بھی تو کئی سالوں سے اسی سٹری چل رہی ہے اور اگر تالکٹورن آجائی پر مہزباق کی ہم بات کریں تو وہاں پر لگاتار جو پلائیو فیکٹری آیا وہ چل رہی ہے ان کو وہاں سے ستھانتر کرنے کے لئے اموسی انڈسٹری ایریا یا جو بیٹا میں آپ کو پی ایس آئی ڈی سی کا انڈسٹری ایریا بنا ہے وہاں پر بھیجنے کی بار کہیں جا رہی ہے پر اب تک بہی ہوتا ہے کہ دھاک کے تین پار نگر نگم کا عبائر کرتی ہے کوشش کرتی ہے پر ہوتا نہیں ہے اور جس کا خوابیجہ آم جنتہوں کا بھوکٹا پڑ رہا ہے اور ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کٹار کٹورا اور رائی پر بیس بھاگ تھنڈ کے بہت سامنے جو ایکیا ہی ہوتا ہے وہ چار سو سے اوپر جاتا ہے جو کہ بہت ہی خطرنہ کس طرح ہے بھاگی ہوا پوری طرح سے جہری لیے ساس لینے یوکی نئی ہے اب نگر نگم آنے والے بھبیس میں کیا کرتا ہے کیونکہ ان کو اوپر کوئی کاربائی کرنے ہی پڑی کیونکہ ان کا ستھانتر کرنا ہی ایک بہتر اپائے ہوگا اگر آپ کو وہاں پہ پڑیوشن کے ستر کو کم کرنا ہے اس کے علاوہ بھی تمام ایسی سنسطان ایسی مسینے ہیں جو کہ نگر نگم استعمال کرتی ہے تو ان کو ان مسینوں کو ترکار پرواؤں سے بہت اچھی طرح سے ان کو آپ کو فیلڈ میں اتاننا پڑے گا دھراتل میں اتاننا پڑے گا تب ہی آپ کو اس تھنڈ کے بہت سمیں پڑیوشن کی سمجھ سے نجات مل سکے گی اگر گورو اسی طریقے سے لگاتار لکھنوں کا ایکیو آئی لیول بھی بگڑتا رہا تو آنے والے ٹائم میں اور کن کن دیکھکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آم جنتہ کو دیکھ میں آپ کو تاہروں کہ ایکیو آئی لیول کی میں نے آپ کو پتایا کہ تالکٹروں میں چار سو سو پر اس کے علاوہ بات سالے تین سو بھی ہے اگر الیگنس کی بات کریں 343 ایکیو آئی لیول ہے لالباب 388 ایکیو آئی لیول ہے اگر گومتیر کے بات کریں تھوڑی سی رہات ہے گومتیر کے بات کریں اگر ہم ہوا کی بات کریں تو وہ ساس لینے یوک ہے فلحال پر جس طرح سے ایکیو آئی لیول لگاتر بڑھ رہا ہے تو مانا سکتا ہے گومتیر میں بھی جو پیڈیو سر گستر ہے کیونکہ اگر کل درج کیل کل کیونکہ زبیبار ہوتا ہے اور آم جن پر سرکاری کارلالہ ہے ان کی چھوٹی ہوتی ہے اور تمام چیزیں ایسی ہوتی کیونکہ اپنے گھر پر رہتے ہیں تو مانا سکتا ہے اس لیے ایکیو آئی لیول دوستوں سے کم آیا ہے پاکر آم آج ایکیو آئی لیول کی بات تو ہو سکتا ہے کہ گومتیرگر کا ایکیو آئی لیول بھی دوستوں سے اوپر جا جو کی بچارنی یہ نہیں ہے جو کی آم جنتہ کے لیے نقصان دے ہے کیونکہ اگر ایکیو آئی لیول بڑھتا ہے تو ساس جو ہے آپ لینے میں دکھن ہو سکتی ہے ایکیو آئی لیول چار سو کے اوپر ریکارڈ کیا گیا ہے جس کے چلتے تمہاں کے لوگوں کو دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پردوشن سے راجہ چیپورا میشباک کی آبادی سب سے زیادہ پرباویت ہوئی ہے جبکہ تالکٹوروں کا ایکیو آئی لیول چار سو کے اوپر درج کیا گیا ہے اب تک یہ خاص خبروں پر بس اتنا ہیں اور دیش جوریہ کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائم ٹی وی نمازکار